موسیقی 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 یہاں پہ میں آپ کو کچھ اگزیمپل دیتا ہوں کلوز جنکشن کی کہ لاس منٹ تک آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ کوئی بھی پرڈیسٹرین رائٹ یا لیپ سے کوئی بھی سائیکلیس گاڑی یا کوئی بھی اوبجیکٹ کلوز جنکشن پہ اپروچ کر سکتا ہے تو آپ نے بہت اس لو پیس کے ساتھ ان جنکشنوں کو ڈیل کرنا ہے آپ نے لوگ ایسیس ڈیسائیڈ ایکٹ کرتے ہوئے جنکشن کو ڈیل کرنا ہے اور آپ نے آئی کونٹیکٹ بنانا ہے پرڈیسٹرین کے سات وہ کس ڈیریکشن میں جا رہا ہے اگر وہ فٹ پات پہ کھڑا ہو ہے تو آپ ٹرن کر جائیں لیکن اگر روڈ کے بیچ میں وہ انٹر ہو چکا ہے تو آپ اس کا ویٹ کریں اسے گزرنے دیں اور ٹرن کریں گھار ہیں سائیڈوں پہ گاڑیاں ہیں کوئی بھی پرڈیسٹرین سائیکلیس گھار سے نکل کے کوئی بھی بچہ یہاں پہ آ سکتا ہے جیسے ہی آپ پہنچے رائٹ لیفٹ آپ کو ایون دو یہاں رائٹ سائیڈ سے اگر آپ یہاں پہ دیکھیں تو آپ کو پانچ چھ گا گاڑیاں دور بھی نہیں دیکھ رہا میمز کہ یہ کلوز جنکشن ہے آپ نے بالکل فرس گیر میں سلو پیس یا واکنگ پیس جیسے کہتے ہیں اور یہ دیکھیں وائٹ وین کے پیچھے سے کچھ نکل کے آ سکتا ہے جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ آپ نے یہاں پہ جو رائٹ لیفٹ دیکھتے ہوئے پھر دیکھیں ابھی تک آپ کی جو ویزیبیلیٹی ہے روڈ کی وہ بالکل نہیں ہے رائٹ لیفٹ آپ نے دونوں سائیڈوں پہ دیکھنا ہے سائیکلیس موڈ سائیکلیس کوئی بھی کاری ک کیونکہ جو آپ کی ویزیبیلیٹی ہے اگر آپ میرے کیمرے سے دیکھ سکتے ہیں بھرکل آئی لیول پہ ہے تو تب آپ نے ٹرن کرنی ہے روش نہیں کرنا ایچ فارورڈ کرنی ہے اور اپنی ویزیبیلیٹی کو جتنا دور تک ہو سکتا ہے کلیر کرنا ہے اور پھر آپ نے ٹرن کرنا ہے تو آپ نے کلوز جنکشن کو بہت ہی احتیاط سے سلو پیس کے ساتھ واکنگ پیس کے ساتھ اور سم ٹائم رکنا بھی پڑے رک جائیں اور اس کو جیسے یہ بھی دیکھیں لیف پہ کلیر ہے رائٹ سائیڈ پہ گاڑی ہیں تو آپ نے روش نہیں کرنا جب تک آپ کو ٹوئنٹی فائی تھرٹی کار دور تک نہ دیکھیں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں رائٹ لیفٹ لیفٹ پڑیسٹین آ رہا ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ نے اس کو بھی دیکھنا ہوتا ہے رائٹ لیفٹ ٹیک یور ٹائم روش نہیں کرنا رائٹ لیفٹ یہ گریہ گاڑی کے بعد ایک قدم آگے ہوں اور رائٹ لیفٹ رائٹ لیفٹ رائٹ لیفٹ یعنی کہ جب آپ ٹرننگ کرتے ہیں آپ گیو وے جیسے کہ اگر جنکشن کلوز ہے نظر نہیں آ رہا تو آپ ایک ادم آگے ہو جائیں ایج فارورڈ کریں کریپ اینڈ پیپ کریں جیسے ہم ایج فارورڈ کہتے ہیں تو آپ نے پھر رائٹ لیفٹ رائٹ لیفٹ رائٹ رائٹ لیفٹ رائٹ اس گاڑی کی سپیڈ ایس ایس کی وہ بہت ہی سلو ہے وہاں پہ گیپ تھا تو آپ نے تب جا کے ٹرن کرنا ہے روش نہیں کرنا جیسا کہ آپ دیکھ سکتے اس جنکشن پہ مجھے کافی ٹائم لگا تو یہ نورمل بات ہے ٹیس کے دوران بہت سے جو سٹوڈنٹس ہیں وہ اسی وجہ سے نورس ہو جاتے ہیں کہ وہ ایکزیمنر سوچ رہا ہوگا کہ وہ لیٹ ہو رہے ہیں یا وہ جلدی نہیں کر رہا تو ایسی کوئی بات نہیں ہے آپ کی جو ابزرویشن ہے وہ پروپرلی ہونی چاہیے ایج فارورڈ کرتے ہوئے آپ نے اپنی جو ویزیبیلٹی ہے اس سے بڑھانا ہے امپروف کرنا ہے اور تیز کرنا ہے جسے ہم لک ایسیس ڈیسائیڈ ایکٹ بھی کہتے ہیں تو آپ میری جو پرانی ویڈیوز ہیں جو پہلے کی ویڈیوز ہیں ایم ایس پی ایس ایل والی ٹی جنکشن والی کروس روڈز والی آپ وہ ضرور دیکھئے گا یہ صرف آج میں آپ کو جو کلوس جنکشن ہے ان کے بارے میں تھوڑا سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں آپ سنیں اگر آپ کو کچھ نظر نہیں آ رہا تو آپ آواز سنیں اور بالکل آپ نے راشنے ہی کرنا جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت سلو پیس کے ساتھ آگے ہو کے آپ نے اپنی ویزیبیلٹی کو کلیر کرنا ہے اور جیسے ہی آپ کو کلیرس ملے گی تب آپ نے اپنا فائنل ٹرننگ کرنی ہے تو اس اگزیمپل میں آپ دیکھیں کہ یہاں پہ نہ کوئی بیلڈنگ ہے نہ کوئی گھر ہے نہ ہی گاڑیاں پارک ہیں تو کلوس جنکشن آپ کو کہیں بھی مل سکتے ہیں کسی بھی شکل میں مل سکتے ہیں سائیڈ پہ کچھ دیوارز ہوگی یا لیفٹ رائیڈ پہ کچھ درخت لگے ہوں گے جہاں پہ آپ کی ویزیبیلٹی نہیں رہتی آپ نے بالکل سلو پیس میں فرز گیر میں آپ نے اپروچ کرنا ہے ابزرویشن کرتے ہوئے اگر آپ کو رکنا بھی پڑے اگر آپ کمفرٹیبل نہیں ہیں تو آپ رکیں اور ابزرویشن پروپرلی کر کے پھر ٹرن کریں تو میرے چینل کو ضرور سسکرائب کیجئے گا اور نیکس ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی ٹیک کیئر با بائی